موسیقی بنائیں اور توجہ دیں تو یہ بات فخرن کہی جا سکتی ہے کہ سرزمین بڑاہرہ گنج کا یہ ایک روزہ تاریخ ساز عظیم الشاہ روح پرور پرگرام جو نوجوانان پڑاہرہ کے بینر تلے مناقض ہو رہا ہے جس کی صدارت استاذ الاساتیزہ الحاج آرح پرلہ حضرت مولانا حافظ حسیب الدین صاحب قاسم دامت پرکاتوں نائم محتمی جامعہ سعیدیہ اشاعت الولو فرما رہے ہیں اور جس کی سرپرستی فخر ملک استاذ الاساتیزہ آرح پرلہ حضرت مولانا منصور احمد صاحب قاسمی دامت برکاتوں سربراہ اعلیٰ جامعہ سعیدیہ اشاعت الولو فرما رہے ہیں آج آج اس میں آپ خواست اور عوام کا یہ تھاٹے مارتا ہوا مجمع یقیناً عراقی نے جلسہ کی مقبولیت کی کھلی ہوئی دلیل ہے اس لیے سب سے پہلے اس مقدس اور پاکیزہ اجلاس کو مقبول عام بنانے میں جن مخلص رضاکار دوستوں نے دامِ درمِ قدمِ سخنے مال و ذر کی قربانیاں پیش کی اور خصوصاً محبوبِ ملت حضرت مولانا حابد حسیب الدین صاحب دامت برکاتوں مولانا تنویر حمد صاحب حاجی امام الدین صاحب اور دیگر بہت سارے ہمارے وہ حضرات جن کے نام سے میں نواقف ہوں یقیناً آپ حضرات میں جو جان و مال کی قربانیاں پیش کر کے یہ حسین انجمن سجائی ہے آپ تمامی حضرات مبارک بات کے قابل ہیں اللہ رب العزت آپ سب کو پوری عوام اور پوری دنیا کے ہلائیت کا ذریعہ بنا کر قبول فرمائے دوسرے سرے اس مقدس اور پاکیزہ اجلاس کو مقبول عام بنانے میں جو حضرات دور دراز علاقوں کا سفر کر کے بڑھارہ گل کے اس وسیع مقدب کے میدان میں تشریف لائے آپ سبی حضرات مبارک بات کی قابل ہیں کہ آپ نے انتظامیہ کی معمولی سی دعوت صرف صرف لبے کی نہیں کہا بلکہ قدم رنجہ فرما کر دل کو توانائی اور حوصلوں کو جلا بخشی اللہ رب العزت آپ تمامی حضرات کو قبول فرمائے ایک بات بہت فخر کے ساتھ اور یقین کامل کے ساتھ ارض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مقدس یہ مقدس مجلس اور اس میں تشریف فرما علماء اکرام جن کی مخلصانا نگاہ ہیں جس کمگشتہ پر پڑ جائیں یقیناً وہ راہ راست اور مستقبل میں سرات مستقیم پر گامزن نظر آئے گا آپ تمامی حضرات سکون کا ماحول بنا لیں اور اتمنان کے ساتھ جگہ لے کر کے بیٹھ جائیں ہمارے بیچ جامعہ سعیدیہ اشاعت العلوم کے حفظ و قیرات کے وسطہ تشریف فرما ہے لیکن ان کے نام لینے سے پہلے میں اللہ کے اس مقدس اور برگدیدہ کلام سے اس جلسے کی بارابت ابتدا کرنے کی جسارت کر رہا ہوں جو امت مسلمہ کی روح ہے جس طرح سے آزمان کی بلندی زمین کی پستیوں پر آفتاب کی آلم تابی ماہ شب کی چاندنی پر چاند کی زیا پاشی ستاروں کی درخشانی پر گلاب کا حسن چمپا پر اور رات کی رانے کی خوشبو چمیلی پر بدر جہاں غالب ہے تھی اسی طرح سے اللہ رب العزت کا کلام دنیا کے تمام کلاموں پر غالب ہے اس لیے اس عرض و سماء کو بکے نور بنانے کے لیے اسی مدرسہ اور اسی گاؤں کے کوہنہار ہر دیر عزیز کوہنہ مشکتہ لیے قرآن عالی جناب عزت معاب قاری حسام الدین صاحب الدین اللہ العالی اسطار شعب حب دقیرات جامعہ سیدیہ اشایت علوم سے دست بستہ ارز کروں گا کہ قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا اس نور سے پا جائیں ہم راستہ منزل کا حضرت قاری صاحب تلاوت قرآن پاک کے لیے مائے پر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتِلْكَ حُجَّتُ نَاتَيْنَاهَا اِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتِ مِنْ مَنْ نَشَاءَ اِنْ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبُنَا لَهُ مُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسِ كل من الصالحين وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَى وَكُلًا وَفَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَقُوا لَحَبِطَ عُنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَالْسَمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوْصِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعُمَا مَاهِذُونَ وَمِنْ كُلْ شَيْنُ خَلَقُنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّ كُنْ تَذَكَّرُونَ فَغْفِرُوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْ هُنَذِيرٌ نُمِينَ ولا فَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ لَهَا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْ هُنَذِيرٌ مُبِينَ كَذَلِكَ مَاتَ الَّذِينَ مِنْ قُبُلِهِمْ مِنْ 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 وَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْمَ جُنُونَ أَتَوَاصُوا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمُ طَارُونَ مِنْ 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 والجن والانسل لا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ظنوب أصحابهم مثل ظنوب أصحابهم فلا يستعجلون فظيل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون صدق الله العلي العظيم ماشاء الله جناب قاری حسام الدين صاحب دامت برکاتهم استاذ صحب حفظ قررت جامعہ سعیدی آئی شاید اللہ بڑھرہ گنج جن سے آپ نہایت صاحب ستر انداز میں بلکہ یوں کہیں کہ لہن دعودی میں قرآن پاک سماعت فرما رہے تھے اللہ رب العزت ہم تمام امت مسلمہ کو قرآن آیات پر ست فیصد عمل پیرہ ہونے کی توفیق انعیت فرمائے کسی نے کہا کہ پرندوں کے لبوں پر بھی عبادت جاگ جاتی ہے پرندوں کے لبوں پر بھی عبادت جاگ جاتی ہے سہر ہوتے ہی شاخوں پر تلاوت جاگ جاتی ہے اور مقرر وقت کوئی بھی نہیں اس کی نوادش کا اسے جب بھی بکارو اس کی رحمت جاگ جاتی ہے آئیے تلاوت خیر و کلام کے بعد تو بھی بکارو کچھی با راب دست جاگ 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 jої